ابراہیم خلیلاللہ کے پاس ایک شخص آیا آپ نے دسترخان سجایا اس زمانے میں ایسا زمانہ نہیں تھا جیسے آج ہے کہ مہمان سے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے جو کچھ ہوتا پہلے پیش کر دیتے ہیں جیسے قرآن میں ہے نا جب دو فرشتے آپ کے پاس آئے تو آپ بھنا ہوا بچرہ لے آئے انہوں نے کھایا نہیں انہوں نے جب کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ خوفزدہ ہوئے کہ فرشتے تھوڑی کھاتے تھے یہ کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور لوت کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں تمہیں بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں مگر انہوں نے ان سے پوچھے بغیر وہ بھنا ہوا بچرہ لے آئے تو یہ عادت تھی اس زمانے میں انبیاء کی کہ فوراں دسترخان سجاتے تھے جب وہ شخص اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پوچھا کہ اپنا تعرف تو کرا انہوں نے کہا میں تو آتش پرست ہوں آپ نے کہا پھر تو میرے دسترخان سے کھانا نہ کھا اسی وقت اللہ نے وہی نازل کی کہ اے خلیل تو میرا دوست ہے اور میرے بندے کو کھانے سے روک دیا میں نے اس کو اتنا بڑا کیا ہے یہ باون سال کا ہے یہ پچاس سال کا ہے کھا کر ہی ہوا ہے اور تیرے دسترخان پہ ایک دن آیا تو تو نے تفریق کر دی آپ روئے سجدے میں پڑ گئے گرگڑائے اللہ سے معافی طلب کی کہ تیرے بندے ہیں میں کسی پر کوئی قدگن نہیں لگا سکتا تو اللہ تعالی نے ساری چیزوں کے لئے رب العالمین کہا اس میں چرند پرند حشرات الارض دنیا کی ہر کائنات کے ہر چیز آتی ہے تو یہ آفاقیت کے لئے سر سے بنیادی حصول ہے کہ جب آپ دوسرے بندے سے جب ڈیل کریں گے اور اس کو اللہ کی مخلوق سمجھیں گے اور جب آپ اللہ کو اپنا خالق جانتے ہیں اپنا الہ جانتے ہیں اپنا محبود جانتے ہیں تو آپ کے لئے اس کا احترام واجب آ گیا آپ اس کی ناقدری نہیں کر سکتے اب مخلوق میں تمام چیزیں آتی ہیں در و دیوار بھی آتی ہیں درخت بھی آتی ہیں پودے بھی آتی ہیں پرندے بھی آتی ہیں چرندے بھی آتی ہیں درندے بھی آتی ہیں سمندر کی چیزیں بھی آتی ہیں سہرا کی چیزیں بھی آتی ہیں آسمان کی چیزیں بھی آتی سب کا اترام ہو گیا آپ نے سب کے لیے سوچنا ہے کہ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے اسی نے چھپکلی کو بنایا ہے آپ کو اس کے حوالے سے اللہ جس اللہ نے شہد کی مکھی کے موں میں مٹھاس دیا ہے اسی اللہ نے سامپ کے موں میں زہر دیا ہے ایک ہی اللہ کے کرشمے ہیں آپ کو یہ سچائیاں ماننی پڑیں گی تسلیم کرنی پڑیں گی ماننی پڑیں گی